بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام آج اس وقت میرے ساتھ کول گرل مجود ہے آئیے اس معاشرے کی حقیقت انہی کی زبانی جانتے ہیں اس دندے میں یہ کیسے آئی ہیں شوک سے آئی ہیں مجبوری سے آئی ہیں یا ان کو کوئی زبردستی لے کے آیا ہے کیا وجوہات بنی ہیں انہی کی زبانی جانتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام اچھے تھوڑا سا انچہ بولے اور ابھی میڈ نائٹ ہو گئی ہے ابھی آپ کیا کر رہی تھی میں کیا کر رہی تھی آپ کو نہیں پتہ میں کیا کر رہی تھی مجھے تو سارا پتہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کیسے آگئے اس دندے میں زبردستی اور مجبوری کون لے کے آئی ہے دوست ہے کیا کہتا تھا لڑکی دوست ہے وہ لے کے آئی ہے کیا کہتی تھی مجبوری ہے کرنا پڑتا ہے سارا کچھ کرنا پڑتا ہے کیا مجبوری ہے کھانا پینا اپنی چیزیں کان سے پوری کرنی ہے بھائی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے اکیلی ہوں کتنی عمر ہے بیس شادی کیوں نہیں کی شادی کیسے کروں کوئی نہیں کرتا گیا نہیں کیا وجہ ہے کیوں شادی نہیں کرتے ہیں کیونکہ اکیلی ہوں اور اکیلی لڑکی سے رشتہ کون کرتا ہے کتنا ٹائم ہو گئے اس دندے میں ایک مہینہ فائی فائی یعنی کہ نئی لڑکی ہیں آپ اس کام میں تو اس دندے میں کتنے پیسے کمال لیتی ہیں دو تین سار کتنے لوگ آتے ہیں تین چار تین چار اپنی پلیس پہ لے جاتے ہیں یا آپ کی پلیس پہ آتے ہیں اپنی اپنی پلیس پہ صحیح جی ناظرین یہ آپ داستان سن رہے ہیں آپ کے پیرنٹس نہیں ہیں نہیں ان کے ساتھ نہیں رہتی کیا وجہ انہوں نے گھر سے نے کال دیا تھا پیرنٹس نے کیوں دوستوں کے ساتھ رہتی تھی گھومنا پھرنا ان کو یہ مناسب نہیں لگتا تھا گھر والوں سے لڑی تو انہوں نے گھر سے نکال دیا یعنی کہ آپ آزاد خیال لڑکی تھی ابھی بھی پہلے ایسا نہیں کرتی تھی اب کرنا پڑ رہا ہے تو اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ اس دھندے سے آپ کی جان چھوڑا دے تو کیا اراد ہے تو اس کا تو حسان ہوگا میرے پہ کتنا خرچ ہے ایک مہینے کا پتہ آس ازاد رینٹ پر آتی ہے اندھر اچھا کتنا رینٹ ہے چھے ہزار چھے ہزار صحیح تو کیسے سروائیو کرنی ہے بہت مشکل سے شرم نہیں آتی آپ آتی ہے کیا محسوس کرتے ہیں بہت بورا آخرت تباہ کرنی ہے ہاں جی آپ کا دل نہیں کرتا کہ کوئی اچھا بندہ میں سے شادی کرے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جاؤں اچھا بندہ ہو تو کچھ سوچوں نہ ہزاروں اچھے بندے ہم اچھے بندے نہیں ہیں تو میرے سے شادی کون کرے گا شادی میں آپ کا کرواؤں گا کیسے کروائیں گا میری شادی ہزاروں لوگ دیکھیں گے ہمیں رشتے کے لئے کئی پروفائل پروزل لوگ بھیجیں گے اگر ہوتا ہے تو کروا دیں آپ میرے سے وعدہ احسان من دوں گی میں وعدہ کریں آپ اس دندے سے توبہ کر لیں گے توبہ کر لوں گی پکی بات ہے خان جی کھاؤ اللہ کی قسم اللہ کی قسم صحیح یعنی کہ پکی پکی توبہ کر لیں گی اور رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جاؤں گی جی اگر شادی کے بعد دھوکہ دیا اپنے شوہر کو پھر شوہر نہ دھوکہ دے میں نہیں دوں گی وعدہ صحیح جی ناظرین یہ آپ داستان سن رہے ہیں تو ایسی لڑکیوں کو کیا پیغام دیں گی جو آپ کے ساتھ اس دندے میں کام کر رہے ہیں مجبوری ہوتی ہے میں کیا پیغام دوں میں تو اس ٹائم خود اس دندے میں پھنسی ہوئی ہوں اچھا ہائے 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 کتنی لڑکیاں آتی ہیں یہ ٹراک اڈے پہ بہت زیادہ تقریباً چالیس پچاس روز آتی ہیں تو کوئی اس میں کوئی سمجھدار عورت نہیں ہے ساری موٹی اکل والی ہیں یہ کام شوق سے کاری ہیں مجبوری مجبوری ہے جی ناظرین آپ نے یہ محترمہ کی داستان سنی ہے تو یقین کریں کہ دل کھون کے آنسو روتا ہے یہ ہمارے معاشرے کی حقیقت ہے اور اس ریالٹی سے کوئی بھی پاکستانی مو نہیں مور سکتا جہاں پہ بے روزگاری ہو غربت ہو باہر کے ممالک میں دیکھیں ادر کنٹریز کی جو گورنمنٹس ہیں وہ اپنے سیٹیزنز کے وظیفے لگاتے ہیں ان کو روزگار دیتے ہیں اور ان کی ہر طرح کی ضروریات پوری کرتے ہیں اپنے سیٹیزنز سے پیار کرتے ہیں اور ہمارے اپنے حکمران ہمیں یہ کام کرنے پر ایسی نوجوان بہن و بیٹیوں کو اس کام میں جانے کے لیے مجبور کر رہے ہیں کیا ہے؟ روٹی تو کی جانے یار فریدہ روٹی بندہ کھا جان دی ہے تو کی جانے یار فریدہ روٹی بندہ کھا جان دی ہے تو روٹی روزی کی وجہ سے اس سلسلے کا اپنے آغاز کیا تھا جی تو اب کیا فیلنگز ہیں کیا محسوس کر رہی ہیں بہت بڑا اس ٹھٹھرتی سردی میں اتنی ٹھنڈی رات کو ابھی تقریباً کوئی کیا ٹائم ہے؟ ہاں ڈیڑھ کا ٹائم ہو گیا ہے تو اس ٹائم تو اللہ کے بندے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آپ یہاں پہ لوگوں کی راہتہ کریں ہیں تو کیا کریں چلیں آپ نے ایک بر دوبارہ مرسد وعدہ کریں اس کام سے توبہ کر لیں گی ہاں جے کر لوں گی رشتہِ ازدواج میں منسلک ہو جائیں گی ہو جاؤں گی جی کوئی روزگار سیکھی ہے کپڑے سلائی کر لیتی ہے کپڑے سلائی کر لیتی ہوں کوئی اللہ کا نیک بندہ آپ کو کپڑوں کی سلائی کرنے والی مشین لے دے تو رسکِ حلال کمالیں گی انشاءاللہ ہاں جی ناظرین یہ بہن صاحبہ کی آپ نے گفتگو سنی ہے فیلال مجھے اجازت دیں اور ان کے لئے دعا کریں بیٹیوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی تفیق عطا فرمائیں فلال مجھے اور اس محترمہ کو اجازت دیں اپنا خیال رکھیں فی امان اللہ